شکریہ بات کر رہی ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے پی ایم ڈی سی جو پہلے تھا پی ایم ڈی سی سے اور ابھی جو پی ایم ڈی سی دوبارہ آنے جا رہا ہے کیا فرق ہوگا دیکھیں پی ایم ڈی سی جو لائے گیا تھا وہ ایک تو ریگلوری بارڈ میں تھی جس سے ہمارے میڈیکل اور ڈینٹل انسٹویشنز جنہیں جو پی ایم ڈی سی کا لاغ تھا اسی کنٹونیشن بھی ہم اس کو لے کر آئے ہیں درمیان میں دو ہزار بارہ میں امنمنٹ سوئی تھی تو ہم نے ایک تو اس میں جو این ایلی والا تھا اس کو ہم نے ریورٹ کیا ہے اور جو فورن ہمارے پاکستانی سٹوڈنٹس تھے ان کو وہ ٹیز دینا پڑے گا اور باقی جو ہمارے جو پاکستان کے جو انسٹویشنز ہیں انہیں وہ فائنل پروف والا ہی اگزیم ہوگا اور اب اس لی جو ہمارا ایم ڈی کیٹ والا تھا اس کو ہم لے کر آئے ہیں وہ تو بیسی بھی اس پر انکلوڈیٹ تھا تاکہ میریٹ جو ہونچور ہو سکے اور کاؤنسل کی ترطیب کو بہتر کیا گیا تھے اور اس کے علاوہ کاؤنسل میں تمام صوبوں کی نمائنگی ہے اور ریگولیشنز پہ جو ہم زیادہ زور دیا گیا ہے تاکہ سی پی ایس پی اور کاؤنسل سب ملکے ہم لوگ انسٹویشنز کو ریگولیز کرسکے ہیں مردم یہ بتا دیجئے اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب صوبوں کو تمام صوبوں کو اختیار آ دیئے تھے کہ وہ اپنا ایم ڈی کیٹ وہ بقیرہ کنڈکٹ کروا سکتے ہیں اس میں جو لکھا ہوئے کہ ہر صوبے کے اختیار ہوگا اس میں آپ نہیں سمجھتی اس سے پہلے بھی جب یہ تھا تو ایرگولیٹیز کے الزامات تھے اب کس طرح سے مانیج ہوگا ایک ہی ٹیسٹ جو پی ایم سی نے کہا کہ پاکستان کا ہر بچہ ایک ہی ٹیسٹ دے گا لیکن ابھی جو نیا قانون ہوگا اس کے مطابق سندھ کا بچہ الگ سے ٹیسٹ دے گا کے پی کے الگ دے گا پنجاب الگ دے گا کیا یہ سمجھتی ہیں بیٹر ہے پی ایم سی والا تو فیل ہو گیا نا آپ نے دیکھا کہ جتنی ہائی پرسنٹیج رکوائیٹ تھی جو میڈیکل ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتے تھے یہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں بن سکے اتنی ہائی پرسنٹیج آپ اس ملک میں جہاں پہ شرح خوانگی جس طرح کی ہے اور جتنی ہماری میڈیکل کی ڈاکٹر کے رکوائیمنٹ ہے اگرگیٹو اپ پویلیشن وہ تو میٹ نہیں ہو سکا تو پی ایم سی والا کونسپ تو فیل ہو گیا اور بچے بلکہ جو خواب دیکھتے تھے ڈاکٹر بننے کا وہ دپریشن میں چلے گیا وہ ہوپلیس ہو گیا تو اب دوبارہ وہی جو صوبوں کو ملت کر دے چاہیے اپنے آداروں میں اپنے جو بیڈیکل پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ کے جتے بھی ان کی فیکلٹی اچھی ہو تاکہ سٹینڈر والی ایڈوکیشن ہو اور وہاں پہ بچوں کو بہتر طریقے سے تعلیم دیتا سکے تاکہ وہ اچھی ڈاکٹر بن کے نکلیں تو میں خواہ بھی صوبے ریگولیٹ کر لیں گے NLE کا نام تو NRE ہو گیا کیا پرسنٹیج بھی چینج ہوگی جو ہم نے دیکھا سہم کی پرسنٹیج پاکستانی فوریم جو انسٹریٹن پڑھتے ہیں ان کے لیے ہیں جی اس کی پرسنٹیج کتنی ہوگی پرسنٹیج کا تو اس میں تائیو نہیں ہے آبیسلی بھی میرٹ بھی ہوگا آخر میں یہ بتا دیجئے جو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ریفارمز آئیں جو تعلیمی میدان تھا سال میں دو بار پیپرز ہوتے ہیں اب بچوں کے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا مائی جون میں اور اس کے بعد سپتمبر اکتوبر میں پیپرز ہوا کریں گے کیا ایم ڈی کیاٹ بھی سال میں دو بار ٹیسٹ لے گا تاکہ دونوں بچوں کو فیسیلٹیٹ کیا جا سکے جی اس پہ سارا مینشن ہے ٹھیک میں نے ایک سواب بکی تشانی ابھی آج میں جو نیشنل ایگزانویشن بورد ہوا ہے whereas LNA فارم کروڑییسن LNA مانس کر چکے ہیں جب یہ LNA مانس کر چکے ہیں وہ کسی طور ایپیٹس نہیں بلند تک ہوگی لیکن لیٹس ایک کی آبھی یہ کب سے نافذان عمل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم بتتے ہوگا اور اس کے علاوہ جو NMA کی ایسٹا این پرسنٹ دے گیا اس کا ایک خصوصی تفضاہ تھا سیونٹی پرسنٹ کہ کاؤنسل بیٹھ کی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کاؤنسل کے سواب سے لے گی اس کے علاوہ ایک اشو اور ہے جو سٹوڈنس بہنوں میں ممالک میں ہیں ان کے آئے روز نئے قوانین بنائی جاتے ہیں حالان پی ایم سی خود قانون بناتا ہے پھر خود ہی چین کر دیتا ہے تو وہ بچے اور ان کے جو پالدہ ہیں کو ٹرامٹائز ہیں ان کے لیے اب کانسل اور جو بھی کانسل کے میمران ہیں مستقل پالیسی بنائی جاتے ہیں میڈم بس یہ بتا دے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے بکرز بچوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید آج بلپیش ہوا کل پی ایم سی ڈیزولو ہو جائے گا پی ایم ڈی سی آجے گا اور وہ بچے جو تیاری کر رہے ہیں ان کو پی ایم ڈی سی کے تحت ایگزامز دینے پڑیں گے کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے اور کب تک ٹارگٹ ہے کہ ہم پی ایم ڈی سی کو دوبارہ لیں یہ ابھی پاس ہوا ہے انشاءاللہ تعالی بوجل دین آفر صلی اللہ اور جو موجودہ بچے تیاری کر رہے ہیں وہ پی ایم ڈی سی کو پیبر دیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو بچے پی ایم سی کے رولز ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے تیاری کر رہے ہیں ان کو پتایا جائے گا ان کو انٹسٹوٹیشنز کے ترکے ایگزام کیسے تازے کریں گے ٹھیک ٹھیک